ان کی خون کی قیمت کو سمجھو اور دیس سے میرے وہ مخبروں سے صرف آس ہے کہ وہ مخبروں پر ایسا 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 کلور پر ہے حکومت اپنی جو مخبری دیسے دری جسیاں ہیں ایجنسیاں ہوں کے جو بھی فارمتہ سنیاں ہوگا وہ بلکل چاہیے کرنی چاہیے ایک دیس کو بچانے کریں ایسی جاسوسی ایجنسیاں رکھنا بلکل درہو نہیں ہے اور ہونے چاہیے لیمین جو پاک کا مخبریہ کرتی ہے وہ لوگوں کو اپنے اڑڑو سیدھا کرنے کے لیے یہاں تب ہوتا ہے کہ آدمازیوں کو ترہاں دھمکا کر کہ میں تجھے کسی قیش میں فٹ کر آ دوں گا تجھے کسی قیش میں کھا دوں گا تجھے پولیس سے مروا ہوا ان سے پیسے ہوتی اتار نہیں ہوتی آج ان دوستان میں پولیس اپنے کانون سے کارپ کرنے ہیں پھر کل کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن یہ مخبر پولیس میں بھی حالی ہو چکے ہیں یہ جس کا ناز بتا جائیں اور اس اپنے بھی حق بنا دیئے اور یہاں دشمانی کوریتی گا ایسے کتنے کیسیس پڑے ہیں ہمارے اندر بھی ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی کہ کوئی یادتنا میں گیا ہوا ہے یہاں تو یہاں کا در نہ ہوا اور نام آیا وہ یادتنا میں گیا وہ اندر میں گیا ہے اس نے دے در قرآن ہے جب صرف راسولین نے اندر کے اندر یہ ہندوستان کا شیر حسابانوں کا شیر نہیں تھا ہندوستان کا شیر تھا اور ہندوستان کے گناہمی کو بتانے کرے ہندوستان پر ذلت کیس مہارک دلے میں سے بیٹ میں چلان کی طرح کھنا ہوا کہ وہ سلطان جب اللہ رہا تھا ان مخبروں اور باتمی خورتوں نے جب باتمیاں کی مخبریاں کی وہ شیر ہمیشہ ہمیشہ گرے شہادت کا جام نوش پر گر گیا اس کی لاش پر اس کی لاش پر پاس کھرے ہو کر لان حارس نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمار ان مخبریوں نے خود ہندوستان کو لان حارس کے ہاتھ میں دیا ہے اور اتان آزدین کے اندر لان کنے پر انگریز کا جنڈا لہمہ گئے اور اس وقت کا مگری باتشاہ شاہ عرب اس سے کہا گیا کہ خلق خدا کی ہوگی بولو خلق خدا کی ہوگی باتشاہ مگریہ ہوگا اور بھوکم عشقیلی اکمکنی کا سر بہت پر ان مخبریوں کی وجہ سے دیش میں اتنا نقصان ہوا کہ انہوں نے دیش کبھی سوزا کر دیا اور دیش کے ساتھ بھی گتا رہا کی اس نے میں کہتا ہوں یہ دین کے گتا تو ہے ہر قوم کا مخبر اپنی قوم پر گتا رہے اور سب مخبر دیش کے گتا کہ میں اسیمپل پیش کی اسیمپل تاریخ خدا کر دیکھتے جاؤ گے ان مخبریوں کی سیمپلوں کی وجہ سے پورا ایک تفتر بڑ جائے گا کہ انہوں نے دیش کو کتنا نقصان پہنچایا ہے دیش خاصیوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اس لئے حکومت سے ماری ریکویش سے چوبیر سے مخبر ہیں ان پر عید لگایا جائے ان پر شکردہ تنگ کیا جائے اور ان کی سنوائی کو کم کیا جائے ان کی پہنچا کی وجہ سے وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں کھڑ نہیں آ لیتے ہیں ترہ ترہ سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور لوگ ہندوستان کے قانون پر مطمئن ہیں کہ یہاں کا قانون چاہے کیسا بھی ہے لیکن ان مخبروں کی وجہ سے اور ان مخبروں کی وجہ سے سارا دیش واسی یا براد میں وہ چین کی زندگی نہیں بزار رہا ہے وہ دیش کے آزاد ہونے کے باوجود آزادی کے ساتھ دیش میں پھر نہیں نہ آئے کسی دوسرے حملے کی وجہ سے نہیں اور چاہے جہاں دیش کے اندر جانا جانا فکرے ہوتے ہیں آپس میں ریکٹر ہوتی ہیں آپس میں کھڑا تالی ہوتی ہیں ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں چک و جلد ہوتا ہے چکلے ہوتے ہیں اس میں کسی نے کسی مزمی کا حد ہوگی وہ کسی بات بھی خور کا نقیدہ ہوتا ہے کہ وہی یہاں کی مہا لگاتا ہے یہاں کی مہا لگاتا ہے اور دوروں پروں کو اور دیش واسیوں کو آپس میں دردہ گر اگر اگر ہوتا ہے اسی لئے میں پہلے کہا اسلام کے مذہب وہ مذہبیں جس نے ملک کی حفاظت عذاب چکایا ہے سماعت اور سوسائلی کے اندر جو خلابیں پیدا ہو رہی ہیں ان خلابیوں کو نمٹنے کے لئے ہمارے آگا جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب چکایا ہے آن سے چودہ سو چاریس سال پہلے آمینہ کے دلائے عبداللہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھا کو بھی ہدایت سے مہرمائے کرتے ہوئے اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان منا دے ہوئے یہ ہماری دعا ہے لیکن اس مختلی اور باتمی خور کو شرم آنی چاہے شرم اس پہ غیر کو اس پہ شرم کو اس دیش کے قطاع کو شرم آنی چاہے اید کے موقع ہوتا ہے تہاں کے موقع ہوتا ہے چاہے مسلم کا ہو چاہے ہندو کا ہو لیکن دیش واسی احباس میں ایک دوسرے کا شکتانہ ہے اور مبارک بازیہ دیتے ہیں تو رات میں بھوائے ہوتی ہیں کہ آپ کا آپ کا تیوال آپ کی عید آپ کی جوہر خوشی کنگوں پہ ہے اللہ مالک منام کے ساتھ سکون کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پورا کرتے ہیں ایک دیش واسی ایک ہندو بھی دعا کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے پوچھتا رہتا ہے اید کب آ رہی ہے اید کب آ رہی ہے اور یہ دیش کا انگل تا ہے یہ مسلموں کا انگل تا ہے یہ ق Fruit کا انگل تا ہے یہ رحم کا انگل تا ہے قوم کی بھوائم گر کر کے قوم کی ایدوں کو اور قوم کی تقیبانوں کو اور دیش کے تقیبانوں کو دیش واسیوں کی خوشوہ کو گمی میں تقدیل کھتا ہے یہ دیش واسیوں کی خوشی کو Argentina کیترا جیت جاتا ہے جہاں خوشی عتا ہوتا ہے اس مغبر کے محبنی کی وجہ سے تو یہ اے نے نہیں کہا میں نہیں کہتا گھتا شرار و عدد اللہ اللہ کے بندوں کے ترمیان اللہ کے بندوں میں سے چاہے کافر ہو ہندو ہو مسلمان ہو ان سر میں بدترین بدترین بلکل خراب پچھنا اس کو میں نظر اچھے ارفاظ میں انسانیت میں رکھا اور گتار کہا باقی وہ تو کچھنے کے بلائک میں شرار و عباد اللہ اللہ کے بندوں میں سب سے خلال جو قوم ہے جو لوگ ہیں جو بادمیاں کھاتے ہیں جو بادمیاں کھاتے ہیں مخبریاں کھتے ہیں یہ حملے نہیں یہ اسلام کی خوبی ہے یہ اسلام کا حسن ہے یہ اسلام کی حوائیت ہے جس نے آج کا نہیں پیرمت تک کیے کہ خرابی کو انسان کے سامنے اوپن کیا ہے کہ انسان جب تک ان خرابی اوپن دے کے ان کے خراب کو تبتے ہیں منہ انسان سے بھی برواد ہو جائے بھی ملک بھی برواد ہو جائے بھی یہ مخبر کب بلک کا خاطر کرتے ہیں کون ہی کہنے سکتے ہیں کچھ نہیں کہنے سکتے ہیں یہ کب میر صادق اور میر جانفر کی جانا انگریزوں سے ہاتھ ملا لے آپ کیا مخبر کچھ نہیں جائے سکتے کب بل آگر ہندوستان کے دشمنوں سے ہاتھ ملا گر ہندوستان کا سکتیاں نہ سکتے ہیں یہ ہندوستان میرے اور آپ کے کامیر ہمارے مسمانوں کے علماء اور ہندووں کے دھرست درو اور ہندووں کی آپ کی تعاون آپ کی جور اتحاض اور چیفات کے ساتھ یہ ہندوستان ہندوستان بنا ہے بل آگر ہندوستان کو اس نحلے ہاتھیں و بات کو مخبروں کے ہاتھ میں نہ دیا جائے بعد بھی خونوں کے ہاتھ میں نہ دیا جائے تاکہ اس میں وہ جیسے جائے دیش وقتوں سے دھیر ملے اس پر مجھے یہ تو یہ کہا ان کا کارت دیا ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم فرخون بید الحبہ یہ آپ کی محمدوں کو توڑ دیتے ہیں آپ میں جگر خساد کرتے ہیں میں اسینا کہتا ہوں جو بھی دن کا خساد ہوتا ہے وہ اسی محبر کا نتیجہ ہوتا ہے اس کی محبر کا رسال وہ محبر یہاں کی وہاں پہ جاتا ہے وہاں کی یہاں پہ جاتا ہے دو قوموں کو آخر سے رہتا ہے چسراتا اور تماشر بیدتا ہے اور نولو سیدھا کرتا ہے اور مقارقوں نے بید الحبہ یہ اسلام ہے اسلام نے ہر برائے پر اپنے ہوندے والوں کو اور پوری انسانی کو یہ سبت دیا ہے جب جب یہ بیمانی تمہارے اندر آئے اور جان جان محبر دکھے حکومت اس پر حیرت لگائے تاکہ دیشواسوں کے آپس کی محبت کروشت میں نہ بدل جائے سبت کے ذریعے امن و مہر اور سلامتی کے ساتھ دیشواسی رہے ہوتے ہیں اور مخبر اپنی مخبری کا بد کردار انچام دیتے ہوتا ہے اور اپنا خان کرتا ہے دیشواسی آپ اسی محبت بھول کر آپ اس میں دن کے پساط میں دیکھتا ہے تو یہ دیش کا بھی گھتا ہے ہم یہ کہنا ہے ہمارے گھتا ہے کچھ نہیں لیکن براہ کرم اس کے ہاتھ اس کے پنجے پر دے گے تو کلے ایسا نہ ہو کہ میر سازی کو امیر جانفیم کی طرح دیش کی گھتا نہیں کرتے دیش کو بھی ستیاناسی کے دہارے پر نہ دے جائے دریشکہ ہے دریشکہ ہے کتہ جب پھاکتا ہے تو نہ اپنے کو دیکھتا ہے نہ کسی اور کو دیکھتا ہے جب کتے کو کارنا سیاں دیا جاتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے وہ دیکھتا رہی نہ کس کو کارنا تو حکومت اپنی پاریسی کے در یہ ان مخبروں کو کنٹرول در آئے اور ہم کی ہر قدر کو سن کر کوئی قدر اٹھانے سے پہلے ہر قوم کے سرگراؤں سے اور جو برگل برشتے ہیں اچھے رہے ہیں نون کلائی ہو رہے ہیں جو بلے قدر نہیں ہیں ان سے صرف بشور کریں کہ ہمارے پاس یہ ماتمی آئی ہے اس ماتمی کی حقاریت اور سچائیت کی جنگی اور ساتھ ساتھ ہی کہتا چلوں ہم جوپس کے اندر حکومت کے جو کلمچھاری ہے پولیس ہم مطلب اٹیک کرتے ہیں ان کو مچھے رو ان کا قلب ہے ان کی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی دفائیں گے ان کو دفائیں دو ہماری قوم آویش جوپس کے اندر آئے گر پولیسوں کا پتھر مالے کرتے ہیں یہ کسی اسلام نے نہیں چکھایا جو اثر مجری میں فوتوگرام میں پھلتا ہے اور جو اپنی ڈیوٹی دی بانا آیا ہے جو اپنی سرس دی بانا آیا ہے وہ اگر مل کرتا ہے تو اس کی سرس میں جو کم ہے تو اس پر ایکشن لیتے ہیں اس پر ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ کمی احماری بھی ہے کچھ کمی احماری بھی ہے پولیس نے مجھے اشارہ کر دیا ہے اپنا بکواس اور اپنا بھوگنا بند کر بھوگ ہو گیا لیکن قرآنہ یہ ہماری عبادت ہے مسلمانوں کی عبادت ہے اسلام نے کسی کے دل کو دکھانے کے اجازت نہیں کی ہے نو پرمیشن ہم کسی کے دل کو دکھائیں اور عبادت ہم نے یہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی مخلوق کو دل دکھانے کا خونہ ہوگا ہمارے بندو بھائیوں نے اسلام کو سنا رہی ہیں سنا رہی ہیں بلکہ جو نیتے ہیں وہ ہماری عبادت کو دیکھتے ہیں اور کہہ جیتے ہیں مسلمان جیسے ہیں لیکن نہیں اسلام تو بلا پہرام بذہب ہے اسلام بہرام بذہب ہے اب وہ شانتی صلحہ اس کی سب سے اقوال بلکہ فارم ہے اس کی اقوال کیلئی ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی بیر کو کسی بھی جانوار کو تقریف نہ مہتے ہیں تو ہم کربانی کے لئے ہیں اگر کسی ہمارے ہندو بھائی کا دل دکھتا ہے اس کا تذکرانے کریں وہ اٹھوں کو مہتے ہیں وہ اٹھوں کو پر کربانی کے لئے ہیں کہ پوٹو یہ کیا ہے یہ لیا ہے لیا کی کہاں سمجھتے ہیں کیوں دکھا رہے ہو تو کسی کا دل دکھا رہے ہو اور کیوں پر اپنا پر مول آتے ہو تو ہماری بھی کسی کمی آئے ہیں انشاءاللہ ہم موقع رہا اب تو ہو سکتا ہے کہ مہتہ بہت دور کے بات آتے آئے ہم ہمارے بھائیوں کو جو ہماری سہمانوں کے موتے اپر ہم مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کو مبارل بھائی دیتے ہیں اور ہم نے مسلمان بھائیوں سے بھی رجویش کرتے ہیں ہمانے کسی بھی دیش بھائی کا دل کروکے ایسی حرمت نہ کریں ہم عبادت عبادت کے نانتے سے کریں عبادت کے طریقے سے کریں یہ ہمیں پرمیشن دیتے ہیں اس کی یہ مطلب نہیں ہے ہم تیسے جائے گئے ان پرمیشن کا احترام کریں ان کا احترام کریں کہ ان لوگوں نے ہمیں اپنی عبادت بتارنے کے لئے اس کا مطلب نہیں ہے ہم جو چاہے جہ سے جائے کرتے ہیں یہ گندی حرکت ہے یہ اسلامی سے ذمہ دار نہیں ہے اسلام کی حرکت نہیں ہے کوئی اگر مسلمان ایسا کرتا ہے وہ اس کا پرسنہ نہیں ہے اس کی حرکت ہے اسلام کی حرکت نہیں ہے تو ہر ایسے کام سے بجے جسے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی کا یا کسی بھی ہندو بھائی کا دل دوک ہے اس طرح ہم اپنی عبادت کو نکریں عبادت کو میرے دوستوں اسلام نے جیسے سکھایا ہے کس طریقے سے انشاءاللہ کریں گے حق بھی خوش کھائیں گے وہ بھی خوش کھائیں گے اللہ ہم تمہارم کو کہنے سننے سے زیادہ عمر کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے جہاں کہیں بھی یہ باتنی خور مخبر ہیں ان سے میں فیل سے کہتا ہوں اگر وہ دنیا دار ہیں مسلمان ہیں اپنے آخرتی فکر کے حدیث میں آتا ہے وہ جندت میں کبھی بھی کم اپنی قوم کی نقصان کی ذمہ داری اپنے اپنے آخرتا اور حکومت ہماری انفراتوں کو سن کر اگر سن رہی ہے میرے فریق آئے کہ وہ ہمیں بھی ایک دیشواسی ہو اور ملٹ کی حفاظت جیسے ہر دیشواسی پر ہے مجھ پر بھی ہے کہ میں اپنی دیش کے خاتر جیسے کی حفاظت کے خاتر اپنے جانت ملتفان سے کر سکتا ہوں دیشواسیوں سے اور دیش کے حکمروں سے میرے فریق پیشت ہیں کہ ان مخبروں کے پنجوں کو ذرا کنٹروپ میں کیا جائے اور دیش کو سعید سلامر شاندی کے ساتھ جیسے جی رہا ہے ایسے جیدے ہیں اور مخبروں کی جیسے کی پہنچے اس میں کنٹروپ کر کر جیسے میرے طریقہ بتایا اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو قوم کے جو بھی بڑے ہیں جو سمجھدار ہیں ایسی پیٹین ہیں نون گرائیبر ہیں گنہ گار نہیں ہے ان سے سلام مشورا کریں کہ پولا کی بات میں ہمارے پاس آئی ہے اس کا کیلئے کیسا ہے ایک ایسی جندگی وہاں ہیں تو بتایا جیسے ہوئے بھی اس طریقے سے اگر کرے گا دیش بھی سلامت ہو جائے گا مخبر جو اپنے حکومت ایراد کے اندرہ میں چلا رہا ہے اس کے اندرے پنٹرول آ جائے گا اور اس کو سمجھ میں آ جائے گا اب میری چلے والی نہیں ہے اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو اپنے اسلام کی مطلب ها ہے اسلام کے شلاح میں حقوق ہرا ہے اللہ مجھے amci اللہ مجھے علیہم